زندگی میں مسائل آتے ہیں مشکلات آتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے در ہی بند ہو جاتے ہیں کبھی کوئی امید نظر نہیں آتی اور وہ اس سبب سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں میں نے ایک حدیث پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سابقہ امتوں میں تین افراد سفر پہ روانہ ہوئے اور وہ سفر پر جا رہے ہیں راستے میں بارش ہو گئی تو انہوں نے غار میں جا کر پناہ لی اب جیسے ہی وہ غار میں چلے گئے تو بارش شدید تھی تو اچانک ایک اوپر سے چٹان گری اور ایک بڑا سا پتھر آکے اس غار کے دہانے پر آکر فکس ہو گیا اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے تینوں اندر پھز گئے کوشش انہوں نے کی لیکن ان سے یہ معاملہ حل نہ ہوا تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس نے بھی کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہو تو اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرم فرمائے گا یاد کرو سب سے پہلے ایک شخص نے دعا کی اس نے ہاتھ اٹھائے اس نے کہا باریلا میرے والدین ضعیف ہیں تو جانتا ہے اور میں روزانہ کام سے جب واپس آتا تو دودھ نکال کے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا اس کے بعد اپنے بچوں کو اور اپنے غلاموں کو دیتا میرے مالک تو جانتا ہے کہ ایک دن مجھے دیر ہو گئی جب میں گھر پہنچا میں نے دودھ نکالا جب اپنے والدین کے پاس پہنچا تو وہ سو چکے تھے میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہ سمجھا کھڑا رہا جب صبح ہوئی بیدار ہوئے میں نے انہیں دودھ پیش کیا حتیٰ کہ رات کو بچے شور مچاتے رہے لیکن میں نے انہیں پہلے دودھ نہیں دیا صبح والدین کو دودھ پلایا پھر باقیوں کو میرے مالک اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہماری اس مشکل کو آسان کر دے جیسے ہی اس نے دعا ختم کی تو وہ جو چٹان آگے آگئی تھی وہ ذرا سی سرک گئی تھوڑی سی سرکی اور آسمان نظر آنے لگا لیکن اتنی نہیں کھلی کہ وہ نکل سکے اب دوسرے نے ہاتھ اٹھا دی اس نے کہا میرے مالک تو جانتا ہے مجھے اپنی چجہ ذات بہن سے محبت تھی عشق ہو گیا اور میں اس پہ غلبہ پانا چاہتا تھا اس کے ساتھ غلط فیل کرنا چاہتا تھا اور میں اس پہ کابو نہیں پا رہا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں کہت پڑا اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی وہ میرے پاس آئی میں نے اس شرط پر اسے سو اشرفیاں دیں کہ تم میرے ساتھ تنہائی میں ملو گی اس نے وہ شرط قبول کر لی میں نے اسے پیسے دے دیئے اور جب وہ میرے قریب آئی میں اس پہ غلبہ پانے لگا تو میرے مالک اس نے کہا کہ تو اللہ سے ڈر اور ایسا نہ کر میرے مالک میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے یہ کام چھوڑ دیا میں نے اس سے پیسے بھی نہیں لیے اشرفیاں بھی نہیں لیں میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا میرے مالک اگر یہ فیل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو میرے مالک ہمیں آج اس مشکل سے نجات دیتے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ وہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی اور سرکتے ہیں لیکن ابھی بھی راستہ اتنا نہیں کھلا کہ وہ باہر نکل سکیں اب تیسرے کی باری آئی اس نے ہاتھ اٹھا دیے اس نے کہا میرے پاک پروردگار میرے سونے اللہ ایک مرتبہ میرے پاس کافی مزدور آئے کام کرنے کے لیے سب نے مزدوری کی اور جب اجرت کا وقت آیا میں نے سب کو پیسے دیے مگر ایک شخص نے وہ پیسے نہیں لیے اور وہ چلا گیا میں نے اس کے مال کو محفوظ رکھا اور اس سے مزید تجارت کی غلہ ہو گایا اس سے جانور خریدے اس سے برکت ہو گئی کافی وقت گزرا کہ وہ شخص دوبارہ لوٹ کر آیا اور اس نے کہا کہ وہ جو میری مزدوری تھی وہ دو میں نے میرے مالک کہا کہ تمہیں کام کرو یہ جتنے جانور ہیں یہ بھیڑ بکریاں یہ گائیں یہ بیل یہ سب لے جاؤ یہ سب تمہارے ہیں اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر مجھ سے مزاک کیوں کرتا ہے تو میں نے کہا کہ میں تجھ سے مزاک نہیں کر رہا یہ سب تیرہ ہے تیرے ہی مال سے اس میں برکت ہوئی ہے یہ سب تیرہ ہی ہے تو لے جا میرے مالک وہ سارا مال لے گیا حتیٰ کہ اس نے ایک جانور بھی نہ چھوڑا سب لے گیا اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو میرے مالک آج ہمیں اس مشکل سے نجات دیتے جیسے ہی اس نے دعا ختم کی وہ پتھر جو ہے وہاں سے ہٹ گیا اور وہ تینوں باہر نکل آئے اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملی ایک تو یہ کہ اگر کبھی اچانک زندگی میں ہے آپ کو لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کوئی ایسی ناغہانی آ گئی کہ آپ کو لگا کہ سارے دروازے بند ہو گئے سبیل کی کوئی صورت روشنی کی کوئی صورت امید کی کوئی صورت اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو اس وقت پھر یہ کام ہے کہ آپ نے مسلح بچھانا ہے اور اپنے پروردگار سے دعا کرنی ہے بات سمجھ آ رہی ہے اپنے رب سے دعا کرنی ہے فریاد کرنی ہے کہ مالک میرے لئے تو یہ چیز بہت بڑی ہے میرے میں کمزور ناتوان یہ پریشانی بہت بڑی ہے میرے لئے میرے مالک تیری ذات لا محدود تیری طاقت لا محدود میرے لئے یہ چیز بڑی ہے میرے مالک تو میرے خالق ہے مالک ہے پروردگار ہے اس مشکل کو آسان کر دیں اور دعا میں کوئی ایسا وسیلہ پیش کریں جو فقط اللہ کے لئے ہو کوئی ایسا تعلق جو فقط اللہ کے لئے ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے میں نے کہا جب کوئی چیز نظر نہیں آتی جب ہی تو وہ نظر آتا ہے جب سب طرف سے آنکھیں تم بند کرتے ہو تو پھر وہ نظر آتا ہے یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے در چھوڑ دیوار بھی کھل جائے کہیں سے دیوار بھی کھل جائے